بہت مجھے خوشی ہوئی ابھی میں ایک اور سیشن اٹینڈ کر کے آیا بزنس کمیونٹی کے ساتھ بڑی فرینک ڈسکیشن ہوئی تو مجھے یہ تجویز دی گئی کہ میں ایک اور بزنس سیگمنٹ سے ملقات کروں دیار میں آپ میں سے کئیوں کو چہرے سے جانتا ہوں آپ سے ملقات ہوتی رہی ہے تو یقیناً باتیں تو وہ ہی ہوں گی لیکن شاید اس کی نویت مختلف ہوگی اس کی شکل مختلف ہوگی میں آپ کو بطور ابتدائیہ کی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہیں اور اس میں کوئی دور آئی نہیں تو اس کو زندہ کرنے کے لیے ابھی میں آج ایک آ رہا تھا تو جرمن ایک میگزین میں ایک آرٹیکل تھا تو اس پہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سکھ مین آف انڈس تو آپ اندازہ کیجئے آپ نے بڑی امپورٹنٹ ساری باتیں کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے جو ابھی سینٹمنٹ پوزٹف ہو رہا ہے ابھی جو ریپورٹس کل آئی ہیں میں نہیں آیا کریٹ ڈیٹ ہوں ہوں کہ یہاں کلیکٹی ایفرٹ پارٹ ایفرٹ کریٹ گوز تو آہ اینٹرنگ گوبرمنٹ اور اب ہماری جب سے یہ چار مارچ کا ہماری گوبرمنٹ مارچ ووجود میں آئی تو آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ سارے فیصلے کریں گے but as you said stock exchange highest point پہ ہے اور March میں جو آپ کی IT exports ہیں it is all time high 300 million dollars کچھ اوپر ہے اس طرح آپ کا جو جو current account I think that is positive اور اس طرح آپ کی remittances اس مہینے کی that's also higher تو اس سارے plus points ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس opportunity کو پوری طرح avail کرنا چاہیے اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو business community ہے اس کو ہم جتنی بھی ان کی جائز ان کی جو demands ہیں جس حد تک کہ ہم meet کر سکیں ان کو کریں اور ہمارا جو focus جو ہونا چاہیے number one export lead growth export lead growth and export lead growth میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد طریقہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو سب سے بڑا problems ہے foreign exchange کا اس کو ہم resolve کر سکتے ہیں over a period of time تو اس کے لئے میں ابھی جو میں چیمبر کو مل کے آئے ہوں اور آپ سے بھی میں گوشت گزار ہوں کہ انشاءاللہ اگلے مہینے کے شروع میں میں اسلام آباد میں آپ لوگوں میں نے دعوت دی ہے آپ آئیں وہاں پہ انشاءاللہ اور ہمارے جو متعلقہ ministers secretaries اور جو experts وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ ان کو ایک دن لگے ڈیڑھ دن لگے دن رات بیٹھیں گے جو جو problems جہاں پر ہمیں fill for action لینے چاہیے ان کو ہم وہاں پر resolve کریں گے اس کے بغیر نہ آپ کو کراچی آنے دوں گا نہ لاہور والوں کو لاہور جانے دوں گا this is the only way and the shortest way that we move forward اور ہم آپ کے problems solve کریں آپ نے بات کی privatization کی تو یہ انشاءاللہ I want to guarantee you باقی اللہ کے ہاتھ میں ہم سب خطاکار لوگ ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں لیکن یہ انتہائی شفاف ہوگی privatization انتہائی شفاف I guarantee you by the grace of God اور free of any obstacle bureaucratic delay قطعا اس کی اجازت نہیں ہوگی آپ آئیں اپنے combination بنائیں joint winches بنائیں باہر چاہے اچھی company لے کے آئیں چاہے وہ PIA ہے چاہے وہ outsourcing of airports ہے چاہے وہ discuss ہے ultimately اس میں بھی آپ سے مشروع کریں گے کہ ہمیں پہلے concession دینی چاہیے اور پھر privatization کرنی چاہیے discuss اس کو سکی 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 کرنی چاہیے لیکن اس کو پھر ہمیں فیصلہ کرنا پھر آپ دیکھیں جو آپ کے ایسوئیز ہیں وہ اپنے سٹیٹ ہونڈ انترپریزز اس سے تاثاری چیزوں کا جمع کر لیں تو سال کے اربوں کھربوں ہمارے جو زائر ڈاؤن ڈاؤن ڈرین شود بکام ایکٹ ازا کیٹلیسٹ ناثنگ مور ناثنگ لیس میں اس میں بلیف کرنا اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا لیکن انشاءاللہ یہ قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کے موقع آتے ہیں اور وہی قومیں زندہ ہو جائیوید ہوتی ہیں جو کہ اگر مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کو اپرچونٹیز میں بدل دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ایک موقع ہے ایک الیکشن کے بعد ایک نئی حکومت آئی ہے سندھ میں پیبلز پارٹی کی حکومت ہے وفاق میں کوالیشن ہے پنجاب میں پیم ایلین ہے بلوشتان میں کوالیشن ہے کیپی میں پی ٹی آئی سپورٹ گورنمنٹ ہے تو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کس کی حکومت کہاں ہے ہمیں اس سے غرض ہونے چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہمیں اکٹھے ہو جائیں اپنی توانائیاں اکٹھی کریں اور اپنے جو ایک انتہائی جو قابل ازہان ہیں ان کو اکٹھا کریں اور سمجھیں کہ ایشوز کیا ہیں چیلنجز کیا ہیں ان کو کس طرح ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور جو پاکستان کا جو کھویا وہ مقام ہے اس کو کس طرح ہم نے حل کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایم سپیگن تیو نہیں پرائیمیس پاکستان بھٹ ایکچولی چیف ایکجیکٹیو آفیسر تاکہ میں آپ کے ساتھ آپ کے مشوروں کے ساتھ آپ ان کنسلٹیشن بھٹیو جو اچھی جو پالیسی ہے اس کو ہم کاؤ آٹ کریں اور پاکستان کو مل کر دن رات محنت کریں اس کی ایکسپورٹ لیٹ جو ہماری جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ہم سٹرنٹن کریں ان کا پرابم سولف کریں اگلے پانچ سال کا ایک تہیہ کر لیں کہ پانچ سال میں اپنی ایکسپورٹ کو ڈبل کریں گے آئیٹی لیٹ گروت ہو زراعت میں ہم ایک انقلاب لے کے آئیں میں لمبے چوڑے کسی منیو کی بات نہیں کر رہا ایک مختصر چار پانچ ایریاز جہاں پر ہمیں ہمارے منیلز ہیں اور اس طرح ہماری جو ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بصیرت دی اور جو ہمیں پلس پوائنٹس ہمارے ہیں ان کو ہم استعمال کر کے اس ملک کو اقوام عالم میں اس کا جائز مقام دلوائیں اور یہاں پر بیروزگاری کو کمی کم کریں بیروزگاری کا خاتمہ کہنا تو ایک بڑا مشکل معاملہ ہے اس میں کمی آئے آپ کی جو انفلیشن کمی آئے اور پاکستان کی طرف لوگ دیکھیں آج ایسے جو چیلنجز ایسے ایشوز جہاں پر پاکستان کو کنسلٹ کیا جانا چاہیے کنسلٹ نہیں کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہم دوش نہیں دے سکتے کسی اوپر الزام تراشی نہیں کر سکتے ہمیں اپنے گرے بانوں میں جھانکنا ہے خطام میں یہ کہوں گا کہ it's never too late wherever there is a will there is a way اور دنیا کی اثر حاضر کی جو تاریخ ہے اس کی بڑی مسترد مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ بڑے پڑے لکھے بڑے قابل لوگ ہیں اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں اور ایک روپے کو ایک عرب میں کنورٹ کرتے ہیں ایک عرب کو سو عرب میں کنورٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج آپ کی ضرورت ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور یہ جو رینٹل جو ایک بزنس بن گیا پاکستان میں اس کا خاتمہ کریں اور صحیح معنوں میں ایک جنون انڈسٹریل گروت ہو ایک جنون ایک ہماری اگری گروت ہو اور پاکستان کے اندر ہماری جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ اگلے پانچ سالوں میں ڈبل ہو جائیں اگر آپ اپنے غور فرمائیں گے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور ہماری جو ہماری جو ہماری جو پاکستان جو ہے وہ ترقی کی دور میں جو بہت پیچھے رہ گیا ہے اس کو آگے لے کے جائیں یعنی وہ ممالک جن کو ہم نے بوچ سمجھا بوچ سمجھا تھا کہ اس کو اتار دیں کاندے سے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ایک اُس زمانے میں سوچتی اُس زمانے میں میں تو ایک سٹوڈن تھا کالج میں میں داخلہ لیا تھا کہ جی یہ بوچ ہے ادھر جائے آج دیکھیں وہ بوچ کہاں چلا گیا اور ہم ان کو دیکھتے ہیں تو شرم سار ہوتے ہیں ای تینک اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا آئیے یہ عظیم ملک ہے بہت قربانیوں سے بنا ہے آئیے فیصلہ کریں تہیہ کریں کہ ہم نے پاکستان کو بنانا ہے تو انشاءاللہ یہ وزور بنے گا آپ کی توائین توانائیوں سے بصیرت سے اور اجتماعی محنت سے بہت شکریہ تینکیو ورے مچ سمگلنگ ایک کومن ایشو ہے کرونک ڈیزیز میں کل ہی میں اسلامباد میں میں میڈنگ کر کے آیا ہوں اور میں 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 کوئی چھپانے باری بات نہیں ہے کہ شگر کی ایکسپورٹ کے لیے مجھے کہا جا رہا تھا کہ شگر ایکسپورٹ کریں وہ تو ایک لیدہ معاملہ ہے کہ ہمارے پاس سرپلس ہے کی نہیں ایز آف یسٹرڈے کوئی مستند میرے پاس فگرز نہیں لاسکے متعلقہ جو ادارے ہیں یا منسٹریز کہ جیسے یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس ڈیفنیٹلی اتنی شگر ہے سرپلس جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جوڑا معاملہ سمگلنگ کا ہے جس طرح آپ نے فرمایا اور یہ خالی شگر یا ویٹ یا آپ کے فرٹلائزر یا سٹیل نہیں اور بے شمار آمز کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور لٹس آف ایس ادھر سے چیزیں آ رہی ہیں جہاں پر ہمارا ریبنی جو ہے وہ اس کو وہ ہمیں نے مل رہا اور وہ سمگلت ہے اور اس کو پر پھر جو پلفش ہوتی ہے اور جو دے رہے ہیں اور اور آپ کے ساتھ یہ ہے تینکیو یہ بڑا ایک امپورٹن پوائنٹ ہے اور میں نے ادھر سے جو انشاہرلہ کہ ہم انچاہارلہ سمگلنگ کے اوپر برپورت ہو جو دے رہے ہیں اور obviously you know Rome was not built overnight تو اس وقت لگے گا but I want to assure you کہ اس کے اوپر ہم پوری طرح ہم focus کی ہوئے ہیں thank you very much آپ آگے پڑھیں and sky is the limit اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اب دیکھیں ایک سپورٹرز کے ہم نے ابھی جو ہی ہماری گورنمنٹ آئی 65 بلین رویٹس ہم نے دیئے ان کو کسی کی پام کو گریز نہیں کرنا پڑا کسی کو کوئی اپنا آفیسر کو کچھ مانگنا نہیں پڑا آپ کو بیچن بلین مل گیا ابھی آج جہاں بات ہو رہی تھی اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کو resolve کریں گے لیکن ایک میں اندھائی عدب سے آپ کی خدمت پر گزارش کرنے چاہتا ہوں آپ سب بڑے پاکستان کے میمار ہیں یہاں پر بڑے بڑے ساتھی بیٹھے ہیں اور میں سب میں شراجی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تو ایک کر کے دکھایا ہے اور محنت کر کے اپنی انجنوٹی سے آپ نے اپنے بڑے بڑے امپائرز بنائے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بڑے فقر کی بات ہم سب کے لیے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں یہ رینٹل جو بزنس مائنڈ ہے اس سے نکل کر محنت کریں جو پڑکشن جیسے بڑے آپ کی پر ایک ریل جیسے بڑے آپ کی ہائی کالٹی آپ کی مارکٹنگ ہو جو آج زمانے کا تقاضہ ہے اور وہ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح آپ کو اس کے علم ہے اس کے لیے حکومت جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اسلام آباد میں ہم ایمبیڈ کر رہے ہیں آل ایمپورٹنٹ ایکنومک منسٹریز میں کنسلٹنس آف ورلڈ کلاس ابھی ایف بی آر کی جو ہوری ہے ڈیجرزیشن کل یہ بتائیں گے آپ کو آج کل میں یہ فیصلہ ہو ہونے والا ہے ہارنگ ورلڈ کلاس کنسلٹنس اور انشاءاللہ ہنڈ پرسنس کی طرف جائیں گے اسی طریقے سے منسٹریز میں ہم لے کے آ رہے ہیں ایکسپرٹس لے کے آ رہے ہیں ورلڈ کلاس جو ہمیں سعودی ریویہ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے پاکستان اگلے مہینے میں جا رہا ہوں چند دنوں میں اور ہمیں ایکسپیکٹنگ ہائی پارٹ بزنس ڈیلیگیشن سعودی ریویہ میں آپ کو ان کے ساتھ بٹھاؤں گا بی ٹو بی آپ ان کو کھانا کھلائیں نیاری کھلائیں اور اس کے کباب کھلائیں ان کو ان سے بزنس کریں گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے ہمیں اس بیگش کو اتارنا ہے اور یہ بیگش آپ کے حوالے کرنا ہے تاکہ آپ اس کو دوبارہ شاندار عظیم آپ امارتیں بنا دیں یہ ہے ہمارا مشن یہ ہے ہمارا ویجن اس میں رہ کے ہمیں کام کرنا ہے جو آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے دیکھیں معنی نہ کیجئے گا اور اس میں first and foremost I'd like to address myself and then and to all of you 2700 ارب رپیہ اس وقت litigation میں ہے and God knows کہ وہ 2700 ارب رپیہ جو ہے وہ litigation میں ہے وہ سارے کے سارا دوسری پارٹی کا یعنی business community کا ہے اگر ان کا ہے ان کو چلے جانا چاہیے نہیں ہے تو 2700 ارب میں سے 100 ارب ہے 1300 ارب ہے 1200 ارب ہے جائز وہ کٹی بھی آنا چاہیے اب کئی سال گزر گئے کئی سال اور دونوں وکیل دونوں طرف کے ملے ہوئے ہیں اور جا کے کوٹوں سے لیتے ہیں جناب ڈیٹس لیتے ہیں extension لیتے ہیں it's this a way اور دوسری طرف کرزوں کے پہاڑ امبار لگ گئے ہیں جس میں ہم اس کے بوجھ سلے دپ چکے ہیں تو I think it's all up to us فیصلہ ہم نے کر رہا ہے کہ کیا کرزوں کی زندگی بسر کرنی ہے یا عزت اور وقار کی زندگی بسر کرنی ہے جو کہ آج دنیا میں چاروں طرف اس کی روشن مسالیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو pathway ہے انشاءاللہ جو ہم آپ کے ساتھ مل کر کریں گے آپ یقینا پاکستان کو انشاءاللہ صحیح معنوں میں ایک عظیم ملک بنائیں گے اپنی محنت سے اپنی ذانت سے اپنی دیانت سے اور آپ لاکھوں لوگوں کو روزگار دیں گے policy framework ہم نے بنانا ہے آپ کے ساتھ مشواہ کر کے تو this is what I wanted to answer to your question and I believe this is something which is a common yardstick for all of you کہ ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے آپ ہمارا ساتھ دیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ I will not fail you I will not disappoint you